نبی علیہ السلام آگے بڑھے تو مقام ابواں میں نبی علیہ السلام کو دو لوگ اور ملے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک آپ کی فپی کے بیٹے اور ایک آپ کے چچا کے بیٹے چچا کے بیٹے ابو صفیان ابن حارس ابن عبد المطلب یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے رضائی بھائی بھی حلیمہ سادیہ کا دودھ دونوں نے پیا ہوا اور یہ نبی علیہ السلام کے ایمان کے دعوت دینے سے پہلے اتنا نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کہ آپ سے جدہ نہیں ہوتے تھے لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام نے توحید کی بات کی تشمینی شروع کر دی اور نبی علیہ السلام کے خلاف اشعار بھی لکھے شاعر سے تو نبی علیہ السلام کی برائی میں اور آپ کے خلاف غصے میں اشعار بھی لکھے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار کا جواب اشعار سے دیا ان کے ساتھ ان کا بیٹا ابو جعفر بھی تھا اور دوسرے نبی علیہ السلام کی فپی کے بیٹے تھے آپ کی فپی آتیکہ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی امیہ اور یہ بھی دشمنی میں بہت بڑے ہوئے تھے بہت بڑے ہوئے تھے اب یہ دونوں یہاں آئے نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا میں نہیں ملتا اطلاع دی گئی کلمہ پڑھنے آئے ہیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں فرمایا میں نے نہیں ملنا اتنے میں نبی علیہ السلام کی مبارک زوجہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں سی فارش کی یا رسول اللہ ایک آپ کے چچا کا بیٹا ہے ایک آپ کی فپی کا بیٹا ہے آپ کا احسان آپ کا جود و کرم آپ کی عطائیں تو کتنی اتنی دور کافروں کو ملیں یہودیوں کو ملیں عیسائیوں کو ملیں یہ پتہ نہیں کس کس کو ملیں یہ تو آپ کے گھر کے ایک فپی کا بیٹا ہے ایک چچا کا بیٹا ہے لیکن دل بہت دکھایا ہوا تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں میرے چچا کے بیٹے نے اشعار میں میری عبرو ریزی کی مجھے تکلیف پہنچائی اور میری فپی کا بیٹا وہی شخص ہے جس نے مکہ مکرمہ میں کہا تھا خدا کی قسم میں تم پر ہرگز ایمان نہ لاؤں گا اگر جب تم سیڑی لگاؤ اور اسمان پر چلے جاؤ وہاں سے چار فرشتے بھی تمہارے ساتھ آئیں امی سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شفقت اور محبت یہ آپ کی شفقت اور محبت کے محتاج ہیں آپ کے فپی اور چچا کے بیٹے ہیں آپ نرمی فرمائیے ادھر یہ سفارش چل رہی تھی ادھر ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب نے کیا کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہ دی میں اپنے بیٹے کو لے کر سہرہ میں نکل جاؤں گا وہی بھوکا پیاسا مر جاؤں گا میں واپس مکہ بھی نہیں جاؤں گا ایسی ہے اپنے آپ کو ختم کر لو ادھر عبداللہ ابن عمیہ کی حالت بھی ایسی تھی نبی علیہ السلام نے ان کی اس کیفیت کو سنا کہ اتنی آجزی اور اتنا تظلل کا اظہار کر رہے ہیں ادھر سے امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی سفارش بھی ہے تو بہرحال نبی علیہ السلام نے دونوں کو حاضری کی اجازت دی اور دونوں نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے اور پھر یہ مسلمانوں کے ہمراہ کافروں کے خراف لڑنے کے لئے چل پڑے راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی تو گھر کے بندے تھے نا اب حضرت علی کون ہے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تو وہی رشتہ تو حضرت علی کا دونوں کے ساتھ تھا ایک آپ کے چچا کے بیٹے ایک کپی کے بیٹے سارا تو وہی ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے مزاد شناس بھی تھے انہوں نے نا آگے بڑھ کے اپنے چچا ذات بھائی کو کہا ابو سفیان بن حارث کو کہا ابو سفیان ایک کام تو کرو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے قریب جا کے نا نبی علیہ السلام کو وہ کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کیسی اقلمندی کی بات کیسے زبردست یہ ہوتے ہیں اچھے مشیر مشورہ دینے والے اخلاص کے ساتھ کہ وہ جا کے کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا قسم اللہ کی بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی قلتی پر تو ہم تھے قصور وار تو ہم تھے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا اب حضرت علی نے کہا جائے اپنے چچا ذات اور فبی ذات بھائی کو جا کے پھر یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ کہہ دیں اب قرآن کے اپنے اثرات ہوتے ہیں پھر نبی علیہ السلام کی اپنی طبیعت تو ماف کرنے کی ہے نا اب جب انہوں نے آکے کہا نا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام کو وہ فرمایا گیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا اور نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں بھائیوں کو وہ کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کیا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَخْفِرُ اللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَا رَحْمُ الرَّحِمِ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ملامت نہیں ہے اللہ تمہارا قصور ماف کرے وہ بڑا مہربان ہے مہربانوں سے بھی مہربان ہے